اسلام علیکم فرینڈز دوستو ڈرامہ زیرل ارتاگل غازی جو کہ اس وقت پوری دنیا کے پچاسی فیصد ممالک اپنے شکنجے میں لے چکا ہے اور اس ڈرامے کو لوگ بہت شوق و زوق سے دیکھتے ہیں اس ڈرامے میں جنال تاہ نے اپنی کردار اور اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل کیے اور آپ یہ دوسرے ایک سیریز میں دکھائی دینے والے ہیں جس سیریز کا نام ہے بر بروسہ دوستو یہ سیریز بھی بہت ہی ایکسپلوزیف ہوگی اور شاہکین اس سیریز کا بہت بسبرسی انتظار کر رہے ہیں اس سیریز کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آنے تک لازمی دیکھیں اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر رہے ہیں تو ہمارے چینل ایمپورٹن جولوج کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل ایکن کی گھنڈی کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئے آنوالی اس طرح کی ویڈیوز اب تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بر بروسہ کے دو ٹریلر ریلیس کیے جا چکے ہیں جو کہ بہت ہی زبردست ہیں اور اس میں یہ دکھائی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بر بروسہ اور اس کے بھائی کسی میشن پر نکلے ہیں اور اس سیریز کے شائعکین کو پہلی اپیسوڈ میں ہی ایک بہت بڑی لڑائی دیکھنے کو ملے گی دوستو ایک بار پھر انجنالتان تاریخی سیریز کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور یہ سیریز ڈراما ارتغل غازی کو بھی پیچھے چھوڑنے والی ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے فرنڈز انجنالتان ایک بہت ہی زبردست قسم کے ایکٹنگ کرتے ہیں ان کے بولنے کا انداز اور بولتے وقت آنکھوں میں غصہ اور اپنے فیض کو دہشتناک بناتے ہوئے لڑائی کرنا ان جیسی ایکٹنگ شاہد کے کوئی اور ادھکار کر سکتا ہے اس لیے بہت سے فین اب برباروسہ کا انتظار کر رہے ہیں دوستو برباروسہ کہانیہ خیردین تھا جسے بعد میں برباروس کا لکب دیا گیا دوستو یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ خیردین کو برباروس کا لکب کیوں دیا گیا دوستو خیردین کے چہرے پر سرخ داڑی تھی اور اسی سرخ داڑی کی وجہ سے اس وقت کے سلطان نے سے برباروس کا نام دیا تھا دوستو خیردین کا باپ کشتی چلاتا تھا اور جب ان کا بیٹا خیردین بڑھا ہوا تو انہوں نے اپنے باپ کا یہ منصب سوال لیا اور کشتیوں کے ذریعے تجارت کرنا شروع کر دی دوستو خیردین کو سمندر کا بے تاج بادشاہ بھی کہا جاتا تھا اور اسی کے ساتھ خیردین سمندر پر تجارت کرنے والے لوگوں کی افاظت بھی کرتے تھے اور وہ ایک جنگجو قسم کے تھے اسی وجہ سے اسے بعد میں عثمانی بیریہ کا کمانڈر بنایا گیا تھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی انگریز اور جہودی ممالک ہمارے دشمن ہیں اور خاص کر کے ہمارے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں اور دن بدن کسی ویڈیو یا کسی فلم یا ڈرامے میں اسلام کی توہین کرتے ہیں جیسا کہ ہولی ووڈ کی ایک سیریز جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی جس کا نام پیرس آفدی کیریبین ہے جس میں کیپٹن جیکس پارو کے علاوہ ایک کریکٹر شامل کیا گیا جس کی داڑی سورک رنگ کی ہے اور اسے ڈاکو کے طور پر دکھایا گیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جائی برباروسا تاریخی کردار کا ایک حقیقی کردار ہوا کرتا تھا برباروس کی تاریخ پیدائش جزیرے لیس بویز میں ہوئی تھی جو آج کل یونانیوں کا ایسا نظر آتی ہے جو پندروی صدی تاک سلطنت عثمانیہ کا ایسا رہا ہے لیکن انگریزوں نے ہماری ایک عظیم شان تاریخی ایرو کو اپنی ایک غلیظ فلم کے اندر برباروسا کو ایک ڈاکو کی شکل میں دکھا کر بدنام کرنی کی کوشش کی ہے لیکن دوستو برباروسا نامی یہ اشاق اصل حقیقت تی آل ٹی دنیا کے سامنے لائے گا اور آپ کو تب پتا چلے گا کہ یہ تاریخی ایرو کیا تھا اور اس نے کتنے جوہر دیکھائے تھے دوستو خیر الدین نے اپنی ساری عمر سمندروں کے اندر اور سمندروں کے کنارے جنگ کرتے کرتے گزار دی وہ سمندر میں تجارت کرنے والے لوگوں کو ایک محفوظ جگہ پہنچاتے تھے آس پاس کے جنانیوں اور سلیبیوں کے عملوں سے بچا کر اور اسی وجہ سے انہیں سمندر کا بیتاج بادشاہ بھی کہا جاتا تھا ان کی پادری اور جرت کی وجہ سے دشمن ان سے بہت ڈرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہی بھی بہت ہی عمد والے تھے جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیچھ کرتے ہوئے تاجروں اور خیر الدین یعنی کی برگروسک ہی بھی حفاظت کی دوستو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیریز ترکیش کے سارے ڈراموں کو پیچھے چھوڑنے والی ہے کیونکہ اس ڈرامی کی تاریخ ہی بہت پاور فولے اور سیڈ فولے جو کہ ار مسلمان فرد کو اپنی طرف کھینچے گی دوستو یہ ڈراما کب نشر ہوگا یہ سوالہ آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا ٹرنٹس اس سیریز کے اعداکاروں نے 2021 کے آخر میں ہی تیاری شروع کر دی تھی اور ٹی آر ٹی کا کہنا ہے کہ لوگوں کے بیتاب اور فورس کی وجہ سے بہت جلد جب پہلی پانچ اپیسوڈ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس ڈرامے کو نشر کیا جائے گا اور اس کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا اور اس کی بڑی وجہ ہے کوویڈ نائنٹین سب سے پہلے یہ ڈراما ٹی آر ٹی جو کی ترکی کا اپنا چینل ہے اس پر اپلوڈ کیا جائے گا اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو یہ بات ہمارے بڑے چینلوں پر ہے اگر وہ سے ایک ریل لیں گے تو شاید کسی چینل پر پاکستان یہ ڈراما نشر کر دے لیکن دوستو آپ میں سے کتنے لوگ اس ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں مجھے کمر سیکسن میں ضرور بتائیے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ہماری ویڈیو کی وجہ سے آپ کو اس ڈرامی کی تاریخ معلوم ہوئی ہوگی اگر ویڈیو اچھلے گئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے دوستو اور رشتداروں کے ساتھ درور شیئر کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیر سرکیا رکھئے اللہ حافظ موسیقی